بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ٹرینر حسنین ریم خان آج کے لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں انزرٹ ٹیپ میں پیجز گروپ کے بارے میں اور ٹیبلز کے بارے میں فرسٹ ہے کور پیج کور پیج اوفیشلی ہم کبھی بھی یوز نہیں کرتے کوئی بھی اوفیشل کام ہو ہم اس کو تب یوز کرتے جب ہم نے کسی بک پہ کام کرنا ہوتے کسی بھی بک کا جو فرسٹ پیج ہوتے اس کو کور پیج کہتے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ آپ کے پاس ٹیمپلیٹ سے کوئی بھی آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس پہ سمپل کلک کرنا ہے آپ کا جو کور پیج ہے وہ انزرٹ ہو جاتے ہیں یاد رہے جس جگہ پہ بھی آپ ہو چاہے پیج 2 ہے 3 ہے یا آپ 99 پیج پہ ہے آپ کا کور پیج ہمیشہ فرسٹ پیج پہ انزرٹ ہوگا یہ ٹائٹل ہے اس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹیک ہے جیسے میں لکھنا چاہتا ہوں شاہین شورٹ ہینڈ یہ میں نے لکھ لیا اس کا میں کلر بھی چینج کر سکتا ہوں یہاں سے فیل پہ آنا ہے ٹیک ہے تو یہ دیکھیں بیگ کا کلر چینج ہو گیا میں ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ کر سکتا ہوں ایر پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں 2023 ٹیک ہے یہاں پہ میں کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی کر سکتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں نے چینج کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس جگہ کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں دبل کلک کرنا ہے اور اس کو بلیک کرنا ہے ٹھیک ہے اس ریبن پہ کلک کرنا ہے اور اس کو کرنا ہے ریٹ تاکہ پتا چلے ٹھیک ہے یہ کلر ہمارے چینج ہوگا اگر ہم پکچر کو چینج کرنا چاہتے ہیں پکچر پہ کلک کرنا ہے picture format پہ آنا ہے change picture پہ click کرنا ہے this device یہ path ہے جہاں پہ آپ کے pictures ہے وہاں پہ click کرنا ہے picture پہ click کرنا ہے insert پہ click کرنا ہے picture insert ہو گیا ہے company name ہے جس نام سے آپ book کو publish کرنا چاہتے وہ آئے گا یہ cover page ہے cover page کو remove کرنا ہے insert پہ آنا ہے cover page پہ click کرنا ہے remove current cover page پہ آئیں گے cover page remove ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں جس جگہ آپ کا cursor ہے وہاں پہ آپ کا cover page insert ہو تو آپ نے cover page پہ click کرنا ہے اور جس cover page کو آپ insert کرنا چاہتے ہیں اس پہ right click کرنا ہے insert at current document position یعنی جس جگہ پہ آپ کا cursor ہے وہاں پہ یہ insert ہو جائے جیسے میں click کر دوں یہ دیکھیں first paragraph first page پہ اسی جگہ پہ یہ آ گیا second page پہ اور باقی paragraph نیچے ٹھیک ہے یہ cover page next ہمارے پاس ہے blank page blank page کا کیا کام ہوتا ہے for example آپ کسی document پہ کام کر رہے ہیں 10 20 pages آپ نے کام کر لیا ہے آپ کو آپ سے اچانک آپ کو اچانک یاد آ جاتا ہے کہ ایک page پہ میرا کام رہ گیا ہے تو اس کے اس کیلئے پھر آپ نے blank page کو insert کرنا ہوتے جیسے suppose میرے پاس یہاں پہ ایک page ہے اگر میرے پاس زیادہ pages ہوتے 10 pages ٹھیک ہے اور دسوئے page پہ میں نے کچھ اور کام کرنا تھا لیکن وہ مجھ سے miss ہو گیا ہے تو میں simple وہاں پہ cursor رکھوں گا اور blank page پہ insert کروں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیچ میں blank page insert ہو گیا ہے میرے جو باقی چار paragraph ہے وہ page نمبر 3 پہ آ گئے ہے ٹھیک ہے یہ طریقہ ہوتا ہے next ہمارے پاس ہے page break page break کی shortcut ہے control plus enter اگر میں چاہتا ہے یہ دو paragraph جو ہے یہ اسی page پہ رہے باقی جو میرا کام ہے 3 paragraph ہے یہ مجھے next page پہ چاہیے تو میں control enter کروں گا ٹھیک ہے یا page break پہ کروں گا میں چاہتا ہوں یہاں سے میرا page break ہو جائے اب اس کے بعد میں کچھ اور لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ click کروں گا equal rent اور یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے page break اور blank page میں ایک ہی فرق ہے اگر ہم ہم سے کچھ miss ہو جاتا ہے اور ہم اس کو لکھنا چاہتے تو ہم blank page add کرتے ہیں blank page میں simple آپ کے پاس ایک فالی page insert ہو جاتے ہیں اور page break میں وہی page ہمارے پاس break ہو جاتا ہے اور جتنا ہمارا data ہوتا ہے جتنا matter ہوتا ہے وہ next page پہ move ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس blank page page break میں difference ہے ٹھیک ہے control all کرتے ہیں اس کو remove کرتے ہیں سب سے important جو کام ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے table کہ ہم table کو کیسے insert کرتے ہیں table کے ساتھ طریقے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اس طرح table کو select کر سکتے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جتنی جگہ پہ میں اس cursor کو move کر رہا ہوں وہ table کو select کر رہے ٹھیک ہے یہ table insert ہو گیا یہ جو vertical اس طرح ہے یہ columns ہے ٹھیک ہے اور یہ جو اس طرح ہے یہ rows ہے ٹھیک ہے یہ first طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ کیا ہے آپ نے table پہ آنا ہے insert table پہ click کرنا ہے insert table پہ کر کے یہاں پہ آپ کو number of columns آپ کو کتنے چاہیے 5, 6, 7 جتنی بھی ہے دیکھیں number of columns آپ کبھی بھی 63 سے زیادہ نہیں لے سکتے یہ دیکھیں میں ok کرتا ہوں ایک منٹ یہاں پہ میں 65 لگتا ہوں ok the number must be between 1 and 63 یہ یاد رکھنے 63 column سے زیادہ ہم نہیں add کر سکتے میں یہاں پہ 6 columns لکھتا ہوں اور 3 rows جیسے میں ok کرتا ہوں تو دیکھیں 6 column آگئے 3 row ہمارے پاس آگئے یہ دوسرا طریقہ ہو گیا ٹھیک ہے اس میں کچھ چیزیں یاد رکھنی ہے جیسے 5 by 2 ہے 2 rows اور 5 column میں اس کو کرتا ہوں 4 rows ٹھیک ہے اب auto fit behavior کا کیا مطلب ہوتا ہے auto fit کا مطلب ہوتا ہے automatically fit ہو جانا fixed column width جب auto پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے auto پہ جب یہ option ہوتا ہے تو fixed column width اور auto fit to window یہ دونوں option سیم کام کرتے ہیں کیسے سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں ok ok پہ میں نے click کر دیا اب میں اس میں لکھتا ہوں شاہین short hand یہ دیکھیں نیچے آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ fixed column ہے ٹھیک ہے column کا width fixed ہے اور یہ جو table insert ہو گیا تو یہاں پہ بھی margin تک آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی margin تک آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو remove کرتے ہیں اب next دوبارہ وہی کرتے ہیں table پہ جاتے ہیں insert table پہ آتے ہیں اب first ہم نے یہ کیا fixed column width auto ٹھیک ہے auto پہ جب ہے تو سیم ہے اب میں کہتا ہوں auto fit to window پر کر کے دیکھتا ہوں ok کرتا ہوں یہ دیکھیں سیم سیم وہی margin تک یہ بھی آ رہا ہے یہ بھی آ رہا ہے اس میں میں لکھتا ہوں شاہین short hand یہ دیکھیں same آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی fixed column width آ رہا ہے دوبارہ insert پہ click کرتے ہیں table پہ آتے ہیں insert table پہ کرتے ہیں اگر آپ column width کو increase یا decrease کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں آپ simple یہ آ رہا ہوتا ہے by default auto پہ ہوتا ہے باقی اپنی مرضی سے آپ اس کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں next ہم پڑتے ہیں are to fit are to fit to content کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ کا content ہوتا ہے جتنا آپ کا matter ہوتا ہے اتنا یہ fit ہوگا یسے میں ok پہ کرتا ہوں اب میں یہاں لکھتا ہوں شاہین short hand IT system اب second box پہ یا cell پہ move کرنے کے لیے ہم tape کا use کرتے ہیں میں لکھتا ہوں stenography ٹھیک ہے اب میں لکھتا ہوں MS office content اس کو بولتے ہیں یہ جو vertical ہے یہ column ہے اور جو horizontal ہے یہ row ہے تو row اور column جب intersect کرتے ہیں تو اس سے cell بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ excel میں پڑھیں گے تو دیکھیں جتنا content ہے جتنا matter ہے excel کے اندر جو میں نے شاہین short hand IT system لکھا ہے stenography اور MS office لکھا ہے اس کو content بھی بولتے ہیں اس کو matter بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں جتنا وہ لمبا matter ہے جتنا اس نے space گے رہا ہے اتنا ہی column کا جو width ہے نا وہ increase ہو رہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں artifact to content جتنا content ہے اس کے حساب سے fit ہو رہے اگر میں اس column کو delete کرنا چاہتے تو یہاں پہ click کرنا ہے backspace کرنا یہ delete ہو جاتے ٹھیک ہے insert table پہ آنا ہے insert table پہ click کر کے یہ 3 option ہم نے پڑھ لئے اگر آپ اپنے مرضی سے کوئی column fix کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے کر سکتے remember dimensions for new table اب اگر ہم ایسی جگہ پہ کام کر رہے کہ ہمیں وہاں پہ بار table کی ضرورت پڑھتی ہے table میں fix column اور fix rows کی ضرورت پڑھتی ہے sometime جیسے ہم اس پہ کام کر رہے ہوتے کوئی chart ویرہ بنا رہے ہوتے ہے یا کوئی data پہ جو بھی new table insert ہوں گے وہ 5 column اور 4 rows کے ساتھ ہوں جیسے میں ok klik کرتا اس کو کرتا back space کرتا اب insert table پر آنا insert table پر click کر دیکھے same آرہے ok پہ click کروں گا تو یہ وہی آئے گا اب یہاں پہ select کروں گا پھر back space کروں گا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ اس کو fix کرنا چاہتے تو remember dimension for new table جب تک آپ اس کو خود سے change نہ کرے تو یہ change نہیں ہوگا clear ہے next ہم پڑھنے والے ہے draw table کے بارے draw table کا کیا کام ہوتا ہے اگر ہم خود سے کوئی table draw کرنا چاہتے یہ یہ pencil open ہو گیا ہے یہاں سے ہم اس کو یوں کرتے اس کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے لیکن سکھانے کی لئے تو ضروری ہے آپ اپنے مرضی سے اس میں rows اور column بنا سکتے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ column اور یہ changes ہے اس کو tick کیسے کرتے یہ distributed row اور distributed column پہ جیسے ہم click کرتے تو ہمارے column اور rows کا length ہے وہ same ہو جاتے یہ ہمارے پاس second option تا draw table کرتے convert text to table text کو ہم table میں کیسے convert کریں گے یہ میرے پاس ایک example بنی بنائی ہے یہ دیکھیں میں بیچ میں tape دیا ہے name پھر table دیا ہے پھر marks subject دیا ہے اب اس کو میں select کرتا ہوں select کرنے کے بعد insert پہ آنا ہے table پہ click کرنا ہے convert text to table پہ اپشن پہلے میں یہاں دکھاتا ہوں جیسے میں اس پہ آتا ہوں تو یہ show نہیں ہو رہا لیکن جیسے میں ان سب کو select کرتا ہوں ٹھیک ہے پھر table پہ آتا convert text to table پہ کرتا ہوں تو word بہت زیادہ ہوش آرہ ہے بیچ میں میں tabs آپ ورڈ میں کوئی calculation مجھرہ کرنا چاہتے تو calculation کی لئے mostly ms excel use ہوتا ہے اس میں بہت جلدی calculation ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے simple excel spreadsheet پہ کلک کرنا ہے جیسے میں اس پہ کلک کروں گا تو پورا جو یہاں پہ tabs اور ribbon ہے نا وہ excel کے آ جائیں جیسے میں نے اس پہ کلک کر دیا یہ دیکھ پورا Excel open ہو گیا اب یہ کتنا آسان ہی پیدا کرتا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں serial serial number میں لکھ لیا ہے اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں number لیتا ہوں 1 اور یہ میں لکھ لیا 2 اب ان دونوں کو میں نے select کر دیا یہاں سے اس کو میں drag کرتا ہوں یہ دیکھیں آرام سے اب یہ option میں نہیں use کیا ہے نا یہ Excel میں use ہوتا ہے یہ word میں ہم use نہیں کر سکتے اب یہاں پہ میرے پاس marks کچھ بھی marks لگا لے یہ 56 آگیا اب یہاں پہ 69 enter یہاں پہ 89 enter یہاں 45 enter 78 enter 23 54 اور 89 ٹھیک ہے اب یہ سارے میں marks enter کر دی اب اس کو word میں ہم کرتے ہے تو word میں یہ dragging option بھی نہیں ہے اور plus کرنے کا بھی جو ہے نا ہم اس طرح نہیں کر سکتی ٹھیک ہے یہاں پہ دبانے سے اگر میرے پاس سو نمبر بھی لکھے ہو جائیں گے تو یہ ایکسل کا اتنا آسان کام ہے ٹھیک ہے کہ جیسے ہم ایکسل سپریٹ شیٹ کو open کرتے کوئی calculation بھی ہم کرنا چاہتے تو وہ seconds میں ہو جاتے یہ Excel کا بہت بڑا فائدہ ہے یہ ہم word میں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے alt plus equal اس کی shortcut ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس سے نہیں کرنا چاہتے تو Excel کے فارمولی سے بھی کر سکتے ہے لیکن وہ فارمولی ہم Excel میں پڑھیں گے ٹھیک ہے insert پہ آنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سارے کے سارے option وہ ہی ہے ٹھیک ہے اب جیسے میں باہر click کرتا ہوں تو وہ tab وحی ribbons میرے پاس شو ہو گئے Excel کا table ہے جو پورا Excel open ہو گیا تا وہ tab اور ribbons ہتم ہو گئے اب میں اس کے اندر click کروں گا کچھ بھی اس پہ change کروں گا double click کرنے سے دوبارہ Excel open ہو گیا ہے یہ Excel spreadsheet کا طریقہ ٹھیک ہے اس کو ہم select کر backspace remove بھی کر سکتے next ہمارے پاس quick tables quick tables میں ہوتا ہے کہ ہمیں بنے بنائے table مل جاتے کتنے سارے tables جس کو بھی select کرنا چاہتے آپ select کر سکتے for example میں tabular list کو select کرتا ہوں tabular list کو یہاں سے پکڑ اس کو ہم بڑا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں view میں آتا ہوں یہ اس کو single page کرتا ہوں دا کہ آپ لوگ کو clear سمجھ آئے ٹھیک ہے زوم 100 پہ رکھتا ہوں اب میں اس میں کچھ بھی changes کرنا چاہتا ہوں جیسے item کے بجائے name لکھتا ہوں اب books ہے books کے بجائے میں لکھتا ہوں marker ٹھیک ہے کوئی بھی changes آپ اس میں کرنا چاہتے تو آپ کر سکتے ٹھیک ہے table design پہ click کرتے ہے shading پہ آتے یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو color change کر سکتا آپ اس کا font size change کرنا چاہتے ہے کنٹرول plus shift greater than سے ہم اس کا font size بھی increase کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ اتنا آسان ہے کہ اگر آپ بھائی default کوئی چیز لینا چاہتے ہے ٹھیک ہے یہ table اور form میں میں یہ لیا ہے اس طریقے سے table لے سکتے سب سے پہلے سب سے آپ کو shortcut بتانے جا رہا ہوں some time interview میں پوچھتے کہ اگر ہم shortcut سے table کو insert کرنا چاہتے تو وہ کیسے کریں گے shift کے ساتھ equal کا button press کرنا plus آگیا پھر minus ٹھیک ہے یہ اگر minus لگائیں گے تو سل چھوٹا بنے گے اس لئے میں نے توڑا minus button دبا کے توڑا space زیادہ دیا پھر plus پھر minus button کو press پھر plus یہ دیکھیں پھر minus پھر shift کے ساتھ equal button اب جیسے میں enter کروں گا میرے پاس یہ دیکھیں تین cells بن گئے اب میں اس کو increase کرتا ہوں ٹھیک ہے اور میں simply جاتا ہوں tab جیسے میں tab press کروں گا تو میرے پاس table بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم keyboard کی مدد سے table کو بنا سکتے کہ shift کے ساتھ equal button دبائیں گے تو plus کا نشان پڑے گا پھر minus کریں گے پھر plus لگائیں گے اسی حساب سے ہم shortcut سے table کو insert کرتے ہے dear student آج کے lecture میں پڑھا ہے cover page کیا ہے blank page کیا ہے page break کیا ہے اور table کو ہم کتنے طریقے سے بنا سکتے ٹھیک ہے table کے بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا اب table کی selection کے بارے میں next lecture میں پڑھیں گے اور table کی design کے بارے میں پڑھیں گے ملتے ہیں next lecture میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ